السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دال ماش کی ریسپی ماش کی دال کو میں نے تقریباً ایک ڈیٹھ گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا ہلکے سے نیم گرم سے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ تھوڑی سی پھول جائے اور اس کا سائز تھوڑا بڑا ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو پوچھے جاہیے دو سے تین عدد بیاز ایک درمیانی سائز کا ٹوماٹر ہمارے ہاں فروزن ہے ہوم گرون فروزن ٹوماٹر تو میں وہی یوز کروں گی ایک درمیانی سائز کا ٹوماٹر لے لیں آپ اور ساتھ ایک سے ڈیرھ چمچ ادرک لسن کی پیسٹ ہمارے پاس یہ بھی فروزن ہے اور ساتھ ایک عدد ہری میچ اور یہ میرے انگریڈینٹ سالوں میں جائے گا ایک سے ڈیرھ چمچ دھنیا زیرہ پاودر نمک حسب زائقہ سرخ میچ ایک چمچ آدھی چمچ حلدی اور ایک چمچ پاپریکا پاودر یہ میرے تمام مسالہ جات ہیں تو اب ہم کر لیں گے کٹنگ اینڈ چاپنگ اس طرح سے پیاز کی پہلے کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ٹماٹر اور ہری میچ کو ہم چاپ کر لیں گے چاپر میں اچھے طریقے سے تو یہ ہے ٹماٹر اور ہری میچ چاپ ہوئی بھی کٹا ہوا پیاز اور ادرک لسن کی پیسٹ اب ہم کڑائی لیں گے اور اس کے اندر ایک سے ڈیرھ چمچ پیاز ڈالیں گے اور اس کو ہلکا گولڈن براؤن کریں گے آئل کوشش کریں کہ تھوڑا ہی ڈالیں کیونکہ چسکا بھی ضروری ہے اور صحت بھی ضروری ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھئے تو اسی طرح پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں تو دیکھیں پیاز کا کلر چینج ہونے لگیا ہے دیکھیں کتا خوبصورت سا گولڈن براؤن سا کلر آ گیا ہے گولڈن براؤن کلر آنے کے بعد ہم اس میں اپنی ادرک اور لسن کی پیسٹ شامل کریں گے پھر اس کو اچھی طرح بھونیں گے تاکہ ادرک اور لسن کا کچھا پن ختم ہو جائے اب اس کی بنائی کریں اچھی طریقے سے اب ہم اس میں چوب کی ہوا ٹاماتر اور حریمت شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے تاکہ یہ اچھا پیسٹ سا تیار ہو جائے سب چیزوں کو اچھی طرح بھوننے کے بعد اب ہم اس میں اپنے مسالے شامل کریں گے نمک میچ وغیرہ اس میں شامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے مسالہ جتنا اچھا بھونہ ہوا ہوگا مسالہ ان اتنا ہی مزے کا بنے گا تو اس کو اچھی طرح بھون دیں سب چیزیں ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے بھون لے تاکہ اچھا سا کلر آ جائے تو مسالے کے اچھی سی بنائی کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے دال دال کو ہم شامل کر کے اچھی طرح مکس کر کے اس کو بھونیں گے کیونکہ یہ دال بھوننے سے ہی مزے کی بنتی ہے جتنی زیادہ آپ اس کو بھونیں گے اتنے ہی زیادہ یہ مزے کی بنے گی مکس کر کے چدری کے سب دال کی بھونائی شروع کر دیں اور اس کو اس وقت تک بھونتے جائیں جب تک اس کی دال کا جو ٹیسٹ ایک سپیسیفک ہوتا ہے کچاہٹ سی ہوتی ہے وہ نہ ختم ہو جائے تب تک اس کو بھونتے جائیں اور یہ بھونتے بھونتے گل بھی جائے گی اور یہ بہت مزے کی بنتی ہے مجھے بہت پسند ہے تو جی ہماری دال بہت مزے کی لگ رہی ہے اور یہ اب ہم بھونتے بھونتے یہ گل جائے گی تو ویورز ہماری دال تیار ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال نے فائل چھوڑ دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھی طریقے سے بھون چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو جی ہماری مزے دار سی دال تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے گارنش کریں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا چھڑکیں گے اس کے اوپر اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے تھوڑی سی ہری میچ اور اس کے بعد باریک لمبا کٹا ہوا ادرک یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے ہم ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں تو یہی سب کچھ انہوں نے اوپر سجاوٹ کی ہوتی ہے جس کے وجہ سے ہمیں وہ بہت اچھا لگتا ہے تو ہم ایسے گھر میں بھی کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے سرپ کریں گے ہم اسے سرپ کر سکتے ہیں سلاعت اور رائتے کے ساتھ جیسا کہ یو جلی ریسٹورنٹس میں ہوتا ہے روٹی کا بھی میرا ٹائم نہیں تھا سو میں نے ابھی نہیں بنائی سو یا تینک یو انجوئے در ایسی پی پلیز سبسکرائب می چینل ملٹی میڈیا کمپلیکس